امتلس فوڈ ڈائریز شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لے لیا ہے چھے انڈے ساتھ کے ساتھ میں اور اس میں سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کو بیٹر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے آپ بس ڈائرے کھی ملا کے کر سکتے ہیں چھے انڈے جائیں گے انڈے ہمیشہ الگ سے توڑ کے رکھیں توڑ توڑ کے ڈالیں چھے انڈے ہم نے توڑ لی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ملک پاوڈر ملک پاوڈر دیکھئے ون یہ ون کپ آپ کو نظر آئے تو اس میں نظر نہیں آتا یہ ون کپ ہے پورا ٹھیک ہے ون اینڈ ہاف کپ ملک پاوڈر صحیح ون اینڈ ہاف کپ ہم نے ملک پاوڈر ڈالا ہے ون اینڈ ہاف کپ ہی ہم پسیو چینی ڈال رہے ہیں اس میں صحیح ہے آپ چاہیں تو جو چائے کا کپ ہوتا اس سے بھی لے سکتے ہیں کوئی شو نہیں ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ کے خریب یہ ہے ہمارے پاس بادام کا پاوڈر میں نے خود پیسے بھی بادام یہ ہاف کپ میں ڈال رہے ہیں اس میں بھر کے صحیح اور اور ثری فورد کپ کے خریب ہمارے پاس جو ہے سوری ون تھرڈ کپ کے خریب ہمارے پاس یعنی سکس ٹیبل سپون بٹر بھی لے سکتے ہیں میں گھی سے بنا رہی ہوں ٹھیک ہے ڈالیں اور وانیلہ ایسنس کے کچھ ڈروپس چاہیے 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 خریب ہوں اچھی طریقے سے پھینٹنا تقریباً پانچ سے چھ مرت آپ چاہے ہیں تو جگت میں بھی ڈال کے گھوم سکتے ہیں پہلے انڈوں کو تھوڑا سا پلینٹ کر لیں اور اس کے بعد چین ہی ڈال کے اور ساری چیزیں ڈالیں کوئی بھی کوئی کوئی نہیں بننی جائیں اچھا جیس میں موسٹ امپورٹنٹ آپ ڈالنا بھول گئی یا آپ بنیلیا ایسنس ڈال لیں یا پھر آپ زافران ڈالیں بس اب پھینٹوں یہ ہم نے ڈش لے لی ہے اس پر بھی گھی لگا کے یا بٹر آپ لگا سکتے ہیں اس کو اچھا سا گریز کریے اور یہ بیٹر اتنا آپ نے پھینٹنا ہے کہ تھوڑا ہلکا ہو جائے جب آپ پھینٹنا شروع کریں گے تو یہ تھوڑا ہارڈ ہوا ہوگا بلکل لائٹ ویڈ ہو جائے اتنا ہم نے پھینٹنا ہے صحیح یہ والا زیادہ پھولتا نہیں ہے ایک گلوس اسے ہم کہتے ہیں اس میٹھے کو اور وہ خط ہی مزے کے بنتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے آپ لوگ ایپ پہ اور یہ ہے کہ آپ ہفتہ دو ہفتہ اس کو آرام سے رکھ کے کھا سکتے ہیں پھرچ میں رکھ دیجئے ٹھیک ہے جب میں نے پھرپریشن شروع کی تھی اس وقت میں نے اوون جلا دیا تھا ون ایٹی ڈگریز پہ تو اب میں اس کو ثرٹی ٹو تھرٹی فائف منٹس رکھوں گی اس کے اندر ڈال کے دیکھوں گی تودپیک یا نائف اگر وہ خالی آگئی جس طرح کیک کا حساب ہے بلکل اسی طرح اس کا حساب ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو رکریم اور ٹھرٹی ٹھرٹی فائف منٹس بات میں اس کو دیکھوں گی اچھے تیار ہو گئے ہیں صحیح ہے اور یہ ایکس جو ہمارے ہم نے بیٹ اتنا اچھا کیا تھا اتنا اچھا کیا تھا صحیح ٹھیک دیکھیں یہ کمپلیٹلی جب تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے پیسز کریں گے ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے میرے کہنے پر دیکھیں نائف بلکل خالی آ رہی ہے صوفٹ و بہت ہی یمی ریسپی ہے یہ یہ مجھے میری بڑی خالہ نے بنانا سکایا ہے ڈھڌ دیکھنٹ متناρέcido مجھے اسی طرح سرپ کر سکتے ہیں اور چاہیں اس کو نکال کے پیسز اس طرح سے پری میں سیٹ کر کے یا تشتری میں سیٹ کر کے آپ رکھ سکتے ہیں اور میں اسی طرح سیٹ کر گیا چلیے جی ریسیپی ہو گئی ہے میری کمپلیٹ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے آپ آرام سے اس کو ایک ہفتہ رکھے کھا سکتے ہیں فریچ کے اندر مگر یہ اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ بچتا نہیں ماشاءاللہ ایک دن ہی چل جائے بڑی بات ہے تو جو ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ